لیکن میں ان نوجوانوں کو یہ اتمنان دیرانہ ضرور چاہتا ہوں کہ جن علماء سے میرا رابطہ ہے وہ لوگ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں خاموشی سے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کوئی ایک دور بتا دو جس میں حق کی محنت کرنے والوں کو تکلیفیں نہ پہنچائیں مولانا کریم صدیقی جو کام کر رہے تھے وہ تو بیسوں سال سے کر رہے تھے ہمارے علماء کے طبقے میں جو بہترین اخلاق والے علماء ہیں ان میں پہلا دوسرا نام مولانا کریم صدیقی اسلام کی طاقت ہی ہے کہ ایون ان حالات میں بھی ہمارے نون مشلم بھائی بہن نوجوان وہ اپنی مرضی سے کسی کس کو قبول کر رہے ہیں مولانا اتفردیش میں ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے پہلے آتنگوات کے نام پر مسلمانوں کو پھسایا جاتا تھا اور اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ آٹھ دس سال کیس کر چلنے کے بعد نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ با عزت بری ہوئے اب ایک نئی ٹیٹرک لائے ہیں کہ دھرم پریورتن کے نام پر جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے علماء اکرام کو اس میں مولانا کریم صدیقی صاحب کو کیا ہے اس سے پہلے عمر گوتم صاحب بھی ایک بڑا نام ہے جو بہت بڑا کام کر رہے تھے دعویہ سینٹر کے ذریعے اور پرسوں ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا تقریباً انیس لوگ ابھی تک اس میں گرفتار ہو چکے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ بھی وہی مسئلہ ہے ایک الیکشن کا ایجندہ پبلک جو نون مسلم پبلک ہے ہمارے ہندو بھائی و بہن ان کو غصہ دلانا اور اصلی ایشوز سے ان کی توجہ کو آٹا دینا یہ اسی کا ایک کامرامہ ہے مولانا قریم صدیقی جو کام کر رہے تھے وہ تو بیسوں سال سے کر رہے تھے اور سب جانتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کیا بات کہتے تھے اور لوگ کس طرح ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے ہمارے علماء کے طبقے میں جو بہترین اخلاق والے علماء ہیں ان میں پہلا دوسرا نام مولانا قریم صدیقی اور لوگ اس سے متاثر ہو جائے تھے اور وہ میں جانتا ہوں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کوئی لالچ یا کوئی زور دربلدستی یا کوئی دباؤ وہ اتنا جانتے تھے کہ خانون میں اس بات کی ادازت ہے دستور میں کہ ہم آپ سے کوئی بات اپنے مذہب کے بارے میں کر سکتے ہیں آپ کچھ سوال کر سکتے ہیں میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ مجھے کچھ جواب دے سکتے ہیں دستور نے حضرت یہ دیئے تو اب آپ یہ سوچئے کہ ملک کے حالات اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ مسلمان تنور ٹھونگے کسی اور طرف یا اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ نون مسلم مسلمانوں کے طرف آئیں گے آپ یہ سوچئے کہ جو اس وقت کی حالات اسلام کی طاقت ہے یہ کہ ایوین ان حالات میں بھی ہمارے نون مسلم بھائی بہن نوجوان وہ اپنی مرضی سے کسی کیس کو قبول کر رہے ہیں تو اس طرح کی تیزیں ہوتی رہی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں اب ہمارے ملک میں یہ نوبت آئی ہے لیکن یہ رہے گی نہیں اس کی شکل کیا نکلے ہی اس طرح سے جرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون کے خلاف اس کی وجہ ہے انہوں نے سمیدھان کو تو امنمنٹ کرنے کا کچھ ہمت ہوئی نہیں کیونکہ وہ تو سیدھے سیدھے سیکلر جو نیچر ہے کونسیلوشن کا اس کو بدلنا ہو جائے گا تو اس کے بدلے انہوں نے اس میں یہ اتعلق سے قانون بنایا آئی پی سی میں کونسیلوشن میں نہیں اور اس میں انہوں نے یہ بنایا کہ بھئی کوئی لالچ یا زور زبردستی یہ کر کے دھرم کو کسی کو پرورٹی کرنا یہ جرم ہے یہ تو اسلام میں بھی جرم ہے یہ تو اگر آپ نے یہ قانون بنایا ہے تو بہت ویلکم کرتے ہیں اسلام بلکل یادت نہیں دیتا کہ کوئی لالچ دیا جائے یا کوئی زور زبردستی دی جائے سوالی آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ناظرین کو کہ ایک صحابی تھے حضرت محمد اللہ صلی اللہ کے مدینہ میں ان کا بیٹا اسلام نہیں لیا اور وہ کوئیشن ہوا تو ان کے باپ نے اس بیٹے کے باپ نے بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں چلے گا تم کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچ گئی یہ مجھے یاد نہیں آرہا کہ بیٹے نے آ کر کہا یا باپ نے پوچھا یا کسی تیسے لئے نہ کہا یہ مجھے یاد نہیں آرہا یہ میں ہنڈر پرسن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے باپ کو بلائے اور کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں بالکل اس کو اس کے اپنی مرضی پر دہنے دو اور کسی طرح کیا کوئی ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام تو اس حد تک جاتا ہے بھئی باپ بھی نہیں کہہ سکتا اپنے بیٹے سے کوئی مولانا کے عام پبلی کر کسی آدمی سے کہہ سکے گا لیکن اب یہ تو بہت سی چیزوں میں ظلم چل رہا ہے زیادتی چل نہیں ہے اور اس قانون کی عبارت سے فائدہ اٹھائے جا رہا ہے اور زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ زبردستی کی گئی فلاں کے ساتھ یہ لالش دیا گیا ہے فلاں کے ساتھ حالانکہ ایک بھی کیس اس طرح کا نہیں آیا ہے جس میں یہ بات ثابت ہو لیکن اس کے علاوہ ویدیشی فنڈنگ کا عرب ضرور لگایا جا رہا ہے کہ سنتالیس کروڑ روپے عمر گوتم صاحب گئے بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ بینک ریکارڈ سے یہ بات آپ اگر ثابت کر رہے ہیں تو بینک سے ٹرانزیکشن کس قانون کے ذریعے منائے ہیں اوفیشل ہی ٹرانزیکشن ہوا ہے اگر یہ بات ہوئی ہے تو تو میں تو جتنا قانون کے بارے میں جانتا ہوں اس کے لحاظت اوڈٹ ہوا ہے اور یقیناً ان کے پاس افارسی ہے وغیرہ کا یہ جازت ہوگی اف سی آری جو ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم ہوئے کی نہیں ہے تو اس کے تحت اگر ساری دنیا کے اوگنیزیشنز میں پیسہ باہر سے آتا ہے پروپیگنڈا اس طرح کیا گیا کہ یہ سب الیگل ہے لیکن ظاہر ہے کوٹ میں یہ باتیں نہیں ٹھر پائیں گے یہ باتیں نہیں ٹھر پائیں گے لیکن دیکھئے سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ ظلم سہنا پڑا ہے برداشت کرنا پڑا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر سچائی کا سورج چلو ہوتا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر جو نوجوان لوگ ایکٹیو ہیں مسلمان وہ کہیں نہ کہیں علماء اکرام کے اوپر بھی اس میں یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا ایک بڑے عالم دین کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ایک کے بعد ایک کا نمبر آئے گا یہ بات بار بار سوشل میڈیا پر کہی جاتی ہے کہ علماء اکرام کو کھل کر سامنے آنا چاہیے میں اپنے نوجوانوں کی فکر و تشویش کی بہت قدر کرتا ہوں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان اس قسم کی باتوں کو شدہ سے محسوس کرتے ہیں لیکن میں ان نوجوانوں کو یہ اتمنان دیرانہ ضرور چاہتا ہوں کہ جن علماء سے میرا رابطہ ہے وہ لوگ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں خاموشی سے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں مناسب کہ اگر ہم اس پر بولیں گے تو پولٹیکل ایجندہ ان کا تقویت پہنچائے گا ہم اسی کو ایجندہ بلانے میں مددگار ہو جائیں تو وہ ان کے ٹریپ میں پھسنا نہیں چاہتے ہمارے نوجوان ذرا اس گہرائی کو سمجھیں کسی کمزوری خوف اور بزلی کے وجہ سے علماء خاموش ہوں میں کم سے کم اکثر علماء کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ علماء یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم ریئر کریں گے تو یہی نیوز میں زندہ رہے گا اور یہی الیکشن کا اصل ایجندہ بنتا چلا جائے گا اس لیے وہ اس سلسلے میں خاموشی کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو اس کے علاوہ جو بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور میں نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوجوانوں کوئی ایک دور بتا دو جس میں حق کی محنت کرنے والوں کو تکلیفیں نہ پہنچائی گئی ہیں کوئی ایک دور بتا دو تو یہ تو اطلع سے مزید تم کو تمہاری یقین کو مضبوط ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں وہ سچائی کے راستے پر ہیں اور ان کے لئے تم لوگوں کو دعا کا بہت احتمام کرنا چاہیے اتنا نہ رکھو جو کوششیں کی جانی چاہیے وہ سب ہو رہے ہیں